موسیقی اب اچھو ایک اگلا سوال کرتے ہیں بلکل کونسیپچول سوال کر رہا ہوں ہر ایک ٹائپ کے سوال میں آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں تاکہ آپ اگر سوالوں کو دیکھیں تو سمجھ میں آ جائے کہ ہاں کیا کرنا ہے مرحبا سوال لکھا ہے یہ دیکھو یہ اس کا یوز میں نے بتایا تھا یہ کہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے فائنڈ r equal to 2 سے لے کے 1023 lock base r r plus 1 ٹھیک ہے تو اگر ایسی بات ہے تو اگر یہ سوال پہلے تو آپ بتاؤ کہ آپ دیکھو یہ والی بھائے پہلا لیکچر میں اس لئے میں کر آیا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے product اس کا مطلب ہوتا ہے product کہاں سے product start ہوگا r کی value 2 لینا ہے اور 1023 تک لینا ہے تو اس کا مطلب پورا product سب کا نکالنا ہے مطلب اگلی value پہلا r equal to رکھیں گے next r equal to 3 رکھنے سے پہلے ہم بیچ میں multiply کا sign یعنی into کا sign لگائیں گے تو یہی مطلب ہے اس کا تحصیل سے اگر ہم سوال کو solve کریں اس کا آپ answer چاہے تو آپ ایک منٹ کا سوال ہے ایک سے سوال منٹ کا سوال ہے آپ چاہے تو سوال اس کا answer بنا سکتے ہیں میں wait کر سکتا ہوں اس کے لئے چلو آؤ solution دیکھتے ہیں کیا ہے اس کا دیکھو کیا ہے سوال میں لکھا ہے r equal to 2 سے لے کے 1023 اب یہ لکھا ہے log base r r plus 1 مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بھائی یہاں پہ r کی value 2 رکھنا ہے تو r equal to 2 تو یہ 3 ہو جائے گا اگلی value رکھنے سے پہلے into لگا رہا ہے r کی value یہاں پہ 3 رکھیں گے تو یہاں پہ تو 3 ہو جائے گا اور یہاں پہ 3 plus 1 4 ہو جائے گا پھر into log base جب 3 کے بعد اگلی value 4 رکھیں گے تو یہاں پہ 4 اور یہاں پہ 4 اور 5 ہو جائے گا تو یہ 4 اور یہ 5 ایسے ہی ڈٹ 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 جس دن آخری value میں رکھوں گا تو ہو جائے گا log 1023 یہاں پہ 1024 آگئی بات سمجھ میں ہے اب بیٹا ایک بات یاد رکھنا ایک بات یاد رکھنا پھنڈا کیا ہے ایسے کوئی سنس کے لیے پھنڈا کیا ہے پھنڈا دیکھو کیا ہوتا ہے یہ کوئی تریگوڑکی نہیں ہے پھنڈا ہے مطلب آپ نے دیماغ کو کیسے آپ کا دیماغ ایکٹیویٹ ہوگا چیزوں کو دیکھتے ایک ترن ایکٹیویٹ مطلب یہ دیکھا کہ یہاں پہ ہے تو اس کو کی مل گیا لاغ ملٹیپلائیڈ ہو رہا ہے تو آپ یاد کرو کہ ایک میں نے کہا رہا تھا لالچ والی بات کہ ایک لالچ تھیرم ٹائپ کی کوئی چیز تھی کہ آپ یہاں پہ پہلے میں لکھ دیتا ہوں کہ جب بھی دیکھو ہندی میں لکھ رہا ہوں میں جب بھی دو یا دو سے دو یا دو سے زیادہ لاغ ملٹیپلائی ہو ملٹیپلائی ہو تو یوج لالچ والی تھیرم اور کون تھی لالچ والی تھیرم اس میں لالچ دینے پہ ٹوٹ جا رہا تھا کون سی تھی ہو یہ والی تھیرم کہ لاغ بیس اے بی جی کولٹو ہم نے کوئی سبھی اپنے مند سے رینڈم نمبر دے دیا اس کو سی تو یہ بی اور یہ نیچے والا نیچے چلا گیا یہ سی اے تو آپ کوئی سبھی دے سکتے ہو تو آپ اس تھیرم کا یوج کرنا ہے پورے ایسے سوالوں کا پھنڈا یہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کو لیکن ہم کو سوال کر لینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا سوال میں آپ کو بتا دیا سوال کر لیے اس کا یہ مطلب ہے صرف آپ کو یہ پٹیکولر سوال آ گیا کوئی بہت انٹیلیجنٹ اپنا خوب دماغ لگایا خوب اپلائی کریں تو ساہد اس کو یہ بات سمجھ میں ہے یا کبھی یہ سوال آئے تو یاد رہے لیکن جو یہ والی بات ہے یہ وہ بات ہے جو سوال دیکھتے یا آپ کے دماغ میں کلک کرے گا ارے یہ تو ایک سے جیدہ مللاغ ہے جب بھی دوسرے جیدہ لاغ ہے دوسرے لاغ ہے مطلب لالاس تھیارم یعنی یہ والی تھیارم آپ کو اپلائی کرنا ہے کہ ان کو الگ الگ کر دینا ہے خند خند کر دینا ہے خند خند کرتے ہی ان کا آپ کا آنسر بن جائے گا تو آپ ان کو جب دیکھیں جب بھی آپ کو دوسرے لاغ ہو کام ہمیشہ آتا ہے یہ والا پوائنٹ اس والا پھڑنا ہمیشہ کام آتا ہے کیا کوئی سا بھی میں نے کہا کہ میں نے یہاں پہ اس کو دے دیا کوئی سا بھی آپ کی چوائس ہے میں نے کہا اے دے دیا اے 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 دیفائنڈ ہے مطلب کہ اے گریٹر دن جیڑو اور اے ناٹ ایکول ٹو ون ساو ہے دہے اوپر چلا گیا یہ آپ کا نیچے چلا گیا اب یہاں پہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یہی بات یہاں پہ بھی دے دوں یہ ہو جائے گا لاغ بیس اے پور لاغ بیس اے تھری میں اس لیے سیم سیم دے رہا ہوں کیونکہ ہم تو اس کو الگ سے دے رہا ہے الگ تو الگ ہو گیا اس کو بھی الگ سے دیئے تھے پر ہم اے اس لیے دیئے کیونکہ یہ کٹنے کو تیار ہے اب تیکھو اب آپ کے دماغ میں یہ بات کلک کر گئی کہ یہ بھی آپ کا 5 اور یہ بھی آپ کا لاغ بیس اے 4 یہ بھی آپ کو کٹنے کو تیار ہے تو یہ اگلے والا بھی ایسے آئے گا پھر یہ آخری میں رہے گا کہ لاغ بیس اے 1024 اپن لاغ بیس اے 1023 دیکھو تو بچوں کیا کٹ رہا یہ پہلا اس کا اپنے نیچے والے کو اپنے نیچے والے کو ایسے ہی ایسے آخری والا کا نیچے والا اس کے پہلے والے کے اوپر والے کو کٹ دے گا اس کے پھر پہلے والے اس کے سب بیچ کے سارے ٹم کٹ چکے ہیں کیا بچ گیا ہے آخری کا نیومیریٹر اور پہلے والے کا ڈینومیریٹر لاغ بیس اے 1024 اپن لاغ بیس اے 2 جب آپ بولو اے پھر سے نیچے سے اوپر پھر سے آپ پاس یہی تھیرم لگا دے یہاں سے یہاں جا رہے پہلے پر یہاں سے آ گئے اب یہاں سے آلٹا جا رہے آلٹا جاتے ہی یہ بیس سیم ہے اس لیے دونوں ہٹ جائے گا اور اوپر کا اوپر آ جائے گا یہ اور یہ نیچے میں 2 آ جائے گا اس کو جب آپ دیکھو سوچتے ہیں کیا 2 کے ٹم میں بریک کر سکتے ہیں کیا تو آپ کو اگر سائد پتا ہو دیماغ سے بتاؤ کتنے کی ٹم میں کیسے بریک کر سکتے ہیں 2 کی پاور کیا ہوتا ہے بچوں بتا دو 2 کی پاور 10 کیونکہ 2 کی پاور 532 2 کی پاور 64 2 کی پاور 7 128 2 کی پاور 8 2 کی پاور 8 256 2 کی پاور 9 5 2 5 12 2 کی پاور 10 10 24 2 کی پاور 11 20 48 2 کی پاور 12 40 96 3 10 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 5 7 7 7 7 8 9 9 8 9 find x آپ بالکل اس کو بناو بنا کے مجھے آنسر بتاؤ کیا آنسر آرہا ہے آپ کا آجاؤ آپ نے اپنا آنسر نکال لیا میرے آنسر سے محج کراؤ دیکھتے ہیں کہ آپ کا آنسر آرہا ہے آپ کا آنسر نکل چکا ہوگا اب جرا سا اس کے دیکھتے ہیں سلوسن کیا ہے اس میں سوال میں سوال میں بولا ہے کہ 2 کی پاور لاغ بیس 3 x is equal plus 8 is equal to x 3 into x کی پاور لاغ بیس 9 4 اگر ایسا ہے تو یہ آپ کا تو پہلے تو یہ ایک چیز ہم کو یہ سمجھ آرہا ہے کہ یہ یہاں پہ جا سکتا ہے وہ ہستے مسکراتے کھیلتے ہوئے یہ ایک دوسرے سے انٹرچینج ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے اگر یہ x نیچے آ گیا یہاں بھی x نیچے ہے تو ٹھیک ہے ہمارے لئے کوئی برائی نہیں ہے پر ابھی تک ایک بار کے لیے میں کر لیتا ہوں کہ کرنا کیا ہے یہاں سے یہ ہو گیا x کی پاور ہم نے ہے یہ بات سب کے دیماغ میں آئے گی کہ سر یہاں سے ہم نے کیسے ہی پرچھلے گا یہ کانسٹینٹ کانسٹینٹ لاغ کے ساتھ ہو تو اچھا لگتا ہے کہ یہ بھی کانسٹینٹ یہاں ہو یہ بھی کانسٹینٹ یہاں ہو یہ ہو جائے گا لاغ بیس 3 یہاں پہ 2 پلس اسٹیل 8 into 3 into x کی پاور اچھا بتاؤ تو یہ 4 ہمیں سب پرائیم فیکٹریزشن میں کر لینا چاہئے 4 کو 2 کی پاور 2 اور 9 کو 3 کی پاور 2 ایک بات آپ جانتے ہو کہ یہ ادھر آئے گا تو یہ کندھے بی آ کے لٹکتا ہے اور یہ آتا ہے تو نیچے والا نیچے جاتا ہے تو اس کی ویلو ہو جائے گی 3 into x کی پاور لاغ بیس 2 3 اور یہ اوپر والا 2 اوپر اور نیچے والا 2 نیچے کٹ کے ون ہی ہوا اخیرکار اور یہ لاغ بیس 3 2 پلس 8 اچھی بات یہ ہے یہاں سے اپنے پاس کہ اب جب میں ایک لائن اور بھی لکھ دیتا ہوں کہ یہ لکھا ہے لاغ بیس 3 2 پلس 8 اکول 2 3 into x کی پاور لاغ بیس 3 into 2 اگر اس پورے کو میں t مان لوں تھوڑی در کے لیے اپنے سہولیت کے لیے تو لاغ بیس 3 اکول 2 t مان لیا تو یہ ہو گیا t پلس 8 اکول 2 3 t جلدہ دیکھو تو اور یہ t ادھر جا کے بن گیا 8 اکول 2 t یہاں سے t کی ویلو آگئی 4 اور t 4 آنے کا مطلق t کیا ہم نے لیا تھا x کی پاور لاغ بیس 3 2 اکول 2 4 اچھا جلدہ دیکھو اس 4 کو 2 کی پاور 2 کے ٹرم میں ہمیں لکھ سکتے ہیں تو اچھا ہے کہ اب دیکھو تو واپس یہ بھی 2 کی ٹرم میں ہوتا ہم کو نہیں پتا تھا پہلے ہم کوئی سٹارٹنگ میں بات نہیں باتا کہ یہ آنسر 4 میں آئے گا اگر 4 میں بتا ہوتا کہ یہ ہی آئے گا ہم پہلے ہی اس کو 2 کی پاور میں سب کو بنا لے ہوتے اس سے فائدہ یہ ہوتا کہ آپ کو دوبارہ یہ والی واپس ثیرم اپلائی نہیں کرنا پڑتا جو ہستے کھیلتے مسکراتے والی ثیرم تھی تو یہ والا پھر آپ نے یہ لکھا 2 کی پاور کیوں لکھا کیونکہ یہ 2 کی پاور میں رہے گا تو کمپیریجن میں آسانی ہوگا یہ 2 کی پاور 2 اب کمپیر کر دیا یہاں سے کمپیر کیا تو کمپیر کرتے ہی آپ کو مل گیا یہاں سے کہ 2 لاغ پاور پاور اکول ہو گیا کیونکہ بیس اکول ہے یہاں سے آپ کا یہ своим میں نے کیا کہا تھا یہ لاغ گرے گا یہ نیچے سے اس کو جائے گا اور اس کو تھوڑا اوپر خسکا دے گا یہ اوپر خسکا دے گا کہ اوپر چلو تو یہ نیچے سے گیا اس کو اوپر خسکایا تو یہ 3 نیچے رہ گیا اس کو اوپر خسکا کے پاور میں لے لیا 3 کی پاور 2 تو X کی رہnoch کیا آگئے بچوں 9 بولو بات سمجھ میں آگئی تو یہ آپ کا آرہا ایسے سوال آئیں گے تو یہ بس آپ کا وہی کچھ جو آپ کا ہستے ختم ملک کرتے والی تھیرم ہے اس تھیرم کا میں یوج کرنا سکھایا ہوں کونسے تھیرم کا یوج رہا ہے اس بار کی لاغ بیس اے بی یہاں پہ سی ہے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ یہاں چلا جائے گا یہ یہاں چلا جائے گا یعنی بی کی پاور لاغ بیس اے سی اس تھیرم کا یہ سوال میں یوج ہے بات سمجھ میں آرہی بچوں تیرا دھیان سے سوالوں کو کرو اور سیکھو کہ کیا ہم کر رہے ہیں بس سیکھنا یہاں پہ جیادہ ضروری ہے اور چھو جیادہ ایک اور ٹول لاغ کے ایک اور ٹول کے بارے میں پڑھتے ہیں یہ بس یہ ٹول ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب کبھی لاغ کا سوال ایسے آیا تو کیسے ہم اس کو کریں گے کیا ہمارے پاس اس کو سوچنے کا کیا فنمنٹل طریقہ ہوگا یا کیسے ہم ان سوالوں کو سوچیں گے تو اس کے لیے بس آپ کا ٹول ہے کہ اگر یہاں پہ بھی لاغ دو یہاں پہ کوئی کانسٹنٹ ہو کوئی کانسٹنٹ یہاں پہ ہو دو الگ الگ کانسٹنٹ ہو تو ایک بات دھیان رکھنا کہ یہ ایک دوسرے کے یہ دونوں کانسٹنٹ ایک دوسرے کے ایک دوسرے کے ریلیٹیو ہو سکتے ہیں ملکہ ہم کو ٹرائی کرنا یہ جوڑی نہیں ہے کہ ہو تو ریلیٹیو ہو سکتے ہیں اگر ہم ٹرائی کریں تو ساید ایک ریلیٹیو کے ٹرم میں بنے ہو سکتے ہیں یا ریلیٹیو ہو سکتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے خاندان میں ایک دوسرے کے رشتے دار ہو سکتے ہیں یعنی جو نیچے والا ہوگا وہ اسی کے کچھ ٹرم میں اوپر والا آ جائے گا یا اوپر والا جو ہوگا اسی کے ٹرم میں کچھ نیچے والا ہوگا ایسا ایک چانس ہوتا ہے یعنی ہمارے سوچنے کا طریقہ ہوتا ہے جب ہم سوال دیکھتے ہیں دیمار میں یہی سب چیز چلتے گی کہیں یہ دونوں کانسٹینٹ آیا اچھا جب ہم اس کو سوچو کہ ایک دوسرے کے ٹرم میں تو نہیں بن رہے ہیں اگر ٹرم میں بنے اس کا مطلب کی سوال آپ کا اسی ٹائپ کا ہو جیسے معلوم میں نے ایک چھوٹا سا کوئیسن لیا جیسے کوئیسن ہے آپ کے سامنے کہ یہ لکھا ہے لاغ ایٹین روٹ ٹو پلس روٹ ایٹ تو جب ہم بتاؤ سب سے پہلے کیا یہ روٹ ایٹ کو ہم کچھ لکھ سکتے ہیں کیا روٹ ایٹ کو کیا لکھ سکتے ہیں کیا یہ تو روٹ ٹو لکھ سکتے ہیں کیا آپ کو ہم چاہتے ہیں کہ لکھ دیں ہم لکھ سکتے ہیں روٹ 18 کا اسکوائر 3 روٹ 2 اگر روٹ 18 کو ہم لکھ سکتے ہیں آپ کو دھیان ہو تو ہم اچھا پہجے تھے پاور آ جائے گا ادھر میں 1 بائی 2 یہ 3 روٹ 2 یہ ابھی بھی روٹ 18 روٹ 18 کو آپ جانتے ہو کہ یہ 9 into 2 لکھ سکتے ہیں اور 9 باہر آ جائے گا 2 اندر ہی جائے گا یہ بھی آپ کا دونوں اور جب دیکھو دونوں ایک ہی خندان کا آگئے ایک ہی رشتہ دار ہو گئے یعنی سیم ہو گئے سیم ہوتے ہی اس کی ویلو 1 تو آنسر ہو گیا 1 بائی 2 ایک ایسے ہی ایک اور ٹول کے بارے میں اپن پڑھتے ہیں ایسے ایک اور ٹول ہے کہ اگر کبھی لکھ کے سوالوں میں جب دیکھو دھیان سے لکھ کے سوال میں یہاں کوئی کونسٹینٹ رہا یہاں بھی کونسٹینٹ رہا divided by یہاں بھی کونسٹینٹ رہا یہاں بھی کونسٹینٹ رہا تو جانتے ہو آپ لوگ دھیان دیں کہ جب ایسے سوال آتے تو ہم کیا سوچتے ہیں کہ دونوں کا بیس جو ہوتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ try to make make same یعنی ان دونوں بیس کو ہم same بنانے کی کوشش کرتے ہیں same بنانے سے فائدہ کیا ہوتا ہے تاکہ آپ ان پر لالا سوالی تھیورم آپ لگا سکو کہ بیس بیس سیم ہو گئے تو نیچے سے اوپر کسک چلا جائے گا تو یہاں پیجے سے محلوم میں چھوٹا سوال لکھتا ہوں اسے محلوم لکھا ہے لاؤگ بیس ٹو آ فور ڈیوائیڈ بائی لاؤگ بیس اے فور کے بجائے محلوم میں نے سکس لے لیا یہاں پہ لکھا ہے لاؤگ بیس فور نائن ٹھیک ہے تو اگر ایسا لکھا ہے تو کیا اس چیز کو ہم نیچے والا دیکھو یہ جو یہ کانسٹینٹ ہے اور یہ کانسٹینٹ ہے تو اس نیچے والا فور ہے یہ ٹو ہے ٹو کو تو میں فردت ایکٹرائز نہیں کر سکتا لیکن فور کو میں کچھ لکھ سکتا ہوں ٹو کے ٹرم میں کیا لکھ سکتا ہوں میں اس کو ٹو سکس کیا میں یہاں پہ ایک کام کر لیتے ہیں کہ یہ ٹو کا سکوائر ہو گیا نائن کو بھی میں یہاں پہ ایسا اچھا سوال بنایا کہ نائن کا بھی سکوائر ہو گیا اگر مالو یہ نائن ہو کے ستائیس ہوتا تو کیا کرتے سر تو یہ 3 کی پاور 3 ہو جاتا پھر اب یہ نیچے سے وہی پروپرٹی ہے ایدھر باہر جائے گا تو اوپر ٹنگے گا نیچے جائے گا تو نیچے ٹنگ دائے گا نیچے والا تو یہ ہو گیا آپ کا لاغ بیس 2 6 یہاں پہ آئے گا لاغ بیس 2 3 اور یہ پاور 3 ادھر آ گیا یہاں پہ آپ کا 2 نیچے آ گیا اب جب دیکھو یہ تو ادھر جا کے بن گیا یہ تو 2 by 3 اوپر جا کے 3 by 2 اوپر جا کے 2 by 3 بن گیا اور یہ جب بتاؤ نیچے سے اوپر کھسکے گا تو کیا کرے گا دونوں کا بیس بیس سیم ہے تو یہ 3 اوپر جائے گا اور اس کا بیس بن جائے گا مطلب لاغ بیس 3 6 اور فردر ہم چاہیں تو اس کو اور کیا لکھ سکتے ہیں 2 by 3 log 3 into 2 into 3 6 کو لکھ سکتے ہیں کیا یہ بن جائے گا فردر یہ بن جائے گا 2 by 3 تو اسی رہے گا log base 3 2 plus log base 3 3 اور یہ پھر سے 1 ہو گیا مطلب 2 by 3 log base 3 2 plus 1 یہ اس کا آنسر ہو جائے گا تو ایسے ابھی اور سوال کریں گے اس کے اوپر کیا یہ سوال مطلب کیسے وہ چیزیں آپ کی اور اس کا فردر اس کا اور اس کا یوز کرے گی کیسے اور ہم اس کو سوالوں کے جریت سوچ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگلے سوال دکھاتا ہوں کیسے آپ کیسے سوال آپ کے سامنے لکھا ہے next question اگر ایسے لکھا ہو log base 3 12 یہاں پہ log base 36 یہاں پہ 3 minus یہاں پہ لکھا ہے log base 3 4 یہاں پہ لکھا ہے log base 30 1 0 8 اور یہاں پہ 3 تو اگر معلو اس کی value معلو to proof that proof کرنے کے لئے کہ آپ کو proof کرنا ہے پہلے تو آپ دیمار لاؤگے کسی چیزیں ہم نے رکھا ہے پہ لگ یہاں پہ 3 ہے اگر اس کو میں نیچے سے پورے quantity کو اوپر لے کے جاؤں گا اور یہاں بھی 3 کچھ کچھ کام کی چیز ہم کو دکھ رہے کہ تھوڑا سا ایک بار کام کی چیز بن سکتی ہے سیم چیز یہاں بھی ہے یہاں پہ 3 ہے 4 ہے اور یہاں پہ 3 اوپر ہے یہاں پہ 108 نیچے مطلب یہ نیچے والے کو پھر سے پورا اوپر لے جائیں گے تو اس کا 3 ہو جائے گا سب کا symmetry سا بن رہا ہے 3 3 مطلب کہ ایک چیز کام کر سکتے ہیں کہ یہاں سنگ اچھا میں نے ایک property بتایا آپ کو کہ یہاں کا base اور یہاں constant ہے تو ہم کو سیم بنانے کی دیکھ یہ 3 36 کو ہم 3 کے term میں لکھنا چاہیں گے تو 3 کے term میں نہیں لکھائے کیونکہ 3 9 into 4 ہوگا 9 base 9 or 4 ہے تو آپ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے یہاں پہ ہوتا تو ہم الگ الگ کر سکتے تھے بیس 3 کے term میں پوری 36 minus y same چیز یہاں بھی log base 3 4 اور یہ نیچے سے اوپر لے کے گیا log 3 base 3 اور 108 ہم کیا کریں پرائیم فیکٹر میں کیسے توڑیں گے یہ 3 کیا یہ 12 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 into 3 دیکھو لکھ سکتے ہے 1 bracket میں پھر یہ ہو جائے 2 into 2 2 2 minus y same چیز یہاں log base 3 2 square اور یہاں log base 3 اور یہ 108 ہوتا ہے اگر آپ دیکھو 9 سے multiply کر 9 کے tom میں دیکھو کتنا ہو رہا ہے 9 میں 16 کا multiply کر 18 18 18 سے multiply کر کتنا آرہا ہے 9 1 آرہا ہے آپ multiply کر تو 9 into 18 آرہا ہے مطلب کہ آپ کا یہ کہوں کہ یہاں سے 6 into 18 آرہا ہے 6 into 18 آرہا ہے یہ log base 3 2 square into 3 ابھی رہنے دیا ایسے ہی یہ بھی کیونکہ last wall ابھی break نہیں میں کر پایا یہ log base 3 2 square اور یہ 108 کو میں لکھ سکتا ہوں یہ اس کو کیا میں آپ کتنا ہو جائے 27 into 4 لکھ سکتا ہوں 27 into 4 لکھ سکتا ہوں 27 میں 4 multiply کر اگ یہ آپ finally بن اگلے لیکچر میں باقی چیزیں پڑھتے ہیں